پروازی لوگ جو کوئیت میں کام کرتے ہیں رہتے ہیں اٹھارہ نمبر ویزا ہے ورک ویزا ہے اس کا مطلب یہ نہیں کی آزاد ویزا ہے جہاں پہ مرجی ہو وہاں پہ کام کر سکتے ہیں ایسا بالکل بھی نہیں ہے یہ ایک طرح سے بھول ہے بہت بڑی کوئیت کے اندار لگاتار نیرکشن جاری ہے اور جارہ میں جو جگہیں بچی ہوئی تھی منت کے اس کے اندر واپس سے ایک اور نیرکشن ابیان چلایا گیا یا جو بینا اکامے والے لوگ یا جو ریسیڈنسی ویزا اولنگن والے لوگ ہیں ان کو پکڑنے کے لیے تو ان میں پکڑے گئے تیس لوگ ایسے پکڑے گئے جن کے پاس سیویل آئی ڈی کارڈ نہیں تھا یعنی کہ یہ الگ معاملہ ہے پچاس لوگ ایسے پکڑے گئے جن کا اکامہ ختم ہو گیا تھا یعنی کہ ان کے پاس سیویل آئی ڈی کارڈ تو تھا لیکن وہ ایکسپائر ہو چکا تھا ان کی ویزا اکامہ ختم ہو چکا تھا پچاس لوگ ایسے پکڑے چار لوگ اور الگ ٹائپ کے پکڑے کس ٹائپ کے جو کوئیتیوں کے گھر سے فرار تھے ان کے اوپر یعنی کی تھانے میں ریپورٹ درج کروا رکھی تھی کئی سارے اور الگ ٹائپ کے ملے لوگ الگ ٹائپ کے یعنی کی جو ریسیڈنسی کے اُلنگن جو ویزا کا اُلنگن کرنے کے لیے کئی اور کا اکامہ اور کئی اور پہ کام کر رہے تھے اس ٹائپ کے لوگ بھی ملے کوئیت میں سب سے زیادہ لوگ ویزا کا اُلنگن کرتے ہیں ریسیڈنسی کا اُلنگن کرتے ہیں تو اگلا ویڈیو اسی ٹوپک کے اوپر آئے گا کی ریسیڈنسی اُلنگن ویزا کا اُلنگن کیا ہوتا ہے پوری طریقے سے ڈیٹیل ویڈیو کا چینل کو سبسکرائب کر کے رکھیں تاکہ ویڈیو آئے گا تو نوٹیفکیشن ٹائم سے مل سکیں کوئیت کے اندر ابھی جو لوگ کام کرتے ہیں ایڈریس جہاں کا ہے وہی پہ کام کریں تو بہتر ہے بتا کے کہ پیچھے جو ایڈریس ہے وہی پہ کام کریں گے تو فائدہ ہے ابھی کچھ مہینوں تک ایک مہینے دو مہینوں تک تو لمبے ٹائم تک کوئیت میں رہ سکیں گے اگر جہاں کا ایڈریس نہیں ہے دکان کا ایڈریس ہے تو دکان میں کام کریں بہلی ایک دو مہینے سیلری کم ملے کنسٹرکشنل لائن میں کام کرتے ہیں تو پکڑے جاتے ہیں تو نہیں چھوٹیں گے کوئی بھی چھوڑانے کے لیے نہیں آئے گا اٹھارہ نمبر ویزا والوں کو بہت ہی کم آتے ہیں کیونکہ ان کے اوپر گرامہ لگائے جاتا ہے کمپنیوں کے اوپر اگر بعد میں چھوڑانے آتے ہیں تو دکان کا ویزا ہے سمجھ لو ایک ہزار چار سو ایک ہزار پانسو کیڑی دے کے دو سال کا اکامہ رینیو کرا لیا باہر کنسٹرکشنل لائن میں کام کرتے ہوئے پکڑے جاتے ہیں تو بعد میں وہ دکان والے جن کا ویزا ہوتا ہے وہ چھوڑا لے کے لیے واپس نہیں آتے ہیں چاہے اتنے پیسے خرچ کرنے کے بعد جیسے ایک ہمار رینیو ہونے کے ایک دن بعد بھی پکڑے جاتے ہیں تو وہ پیسہ بھی نہیں آئے گا اور کوئس سے بھی نکال دیے جاؤ گے یہاں تک کہ کسی کمپنی کی گاڑی کے اندر پکڑے جاتے ہیں تو وہ بھی نہیں بچ سکتا اس کو بھی کوئس سے باہر کرتے ہیں کانون تو یہاں تک بھی ہے کہ ایک پروجیکٹ کا ویجا ہے جیسے کی کسی منطقے کے اندر ایک پروجیکٹ چل رہا ہے وہ پروجیکٹ سمجھ لو ختم ہو گیا ہے تو کسی دوسرے پروجیکٹ کے اندر جا کے کام کرتے ہیں وہ بھی کانون کے خلاف ہے اسائی رولز خادم والوں کے لیے بھی یہ ہے کوئیتیوں کے گھر میں رہنے کا وہاں کا ایڈریس دیا ہوتا ہے جو سیویل آئیڈی کارڈ ہے اس کے پیچھے لیکن یہ کہیں الگ الگ جا گئے جا کر کام کرتے ہیں تو پکڑے جاتے ہیں اور بعد میں کوئس سے نکال دیے جاتے ہیں تو ابھی کچھ دنوں کے لیے بچے ہیں یہ باہر جو کام کرتے ہیں اس سے